پہتر حکومتی اگڑامات سے وائرس کے پھیلاو کو روکنے میں مدد ملی ہمیشہ کی طرح قوم آزمائش کی گھڑی سے نکلنے میں کامیاب ہوگی صدر مملکہ ڈاکٹر آرپ الوی کا راشن تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کہا کرونا کے باعث ملکی معیشت پر دی منفی اثرات مراتب ہوئے ترقی آفتہ ملکوں نے کرونا کے سباب عربوں کی امدادی رکم مقتص کی ہے پاکستان میں ایک کروڑ بیس لاکھ لوگوں میں بارہ ہزار روپے تقسیم کیا جا رہے ہیں مخیر حضرات مدد کا سلسلات جاری رکھیں یہ احساس کا پروگرام جو پرائیم منسٹر نے شروع کیا یہ تقریباً ایک کروڑ بیس لاکھ لوگوں کے گھروں تک وہ بارہ ہزار روپے کی رقم جائے گی جو بہت بڑی رقم ہے اس معنی کر کے کہ ایک کروڑ بیس لاکھ لوگوں کے گھر پہ جب گیا تو ہر گھر کے اندر ایک آدمی کے پاس گیا تو اس گھر کے اندر پانچ چھے اور لوگ ہوں گے تو یہ سات آٹھ کروڑ لوگوں تک یہ بات پہنچی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اپنی ڈیولپٹ کنٹری نہیں ہے ترقی آفتہ ملک ترقی آفتہ بننے کی کوشش کر رہا ہے مگر جتنے ترقی آفتہ ممالک ہیں وہاں تو انہوں نے کھربوں کے اندر اپنے لوگوں کو معیشت بند کر کے کھربوں کے اعتبار سے اپنے لوگوں کا احتمام کیا ہے پاکستان نہیں کر سکتا کیوں نہیں کر سکتا کیونکہ ہم نے پسٹے بیس تیس سال کے اندر اس کو ترقی کے اعتبار سے جس انداز سے اس کو جانا تھا وہ چوری اور بیمانی کے ذریعے ہم نے اس کے دیمک کی طرح اس ملک کو کھایا ہے مگر میں سمجھتا ہوں کہ جس انداز سے یہ مشکل اس مشکل کا سامنا پاکستان کی عوام کر رہے ہیں مجھے قوی امید ہے کہ جتنی آزمائشوں سے یہ قوم گزر چکی ہے بہت کم قومیں ان ادوار کے اندر ان پندرہ بیس تیس سالوں کے اندر گزری ہیں